موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام پر آج کے اپیسوڈ بے دیکھئے گینگ ریب، حب سے بیجا اور زبردستی نکاح کا مقدمہ جہلم کی نورین کے ساتھ کیا گزری میں سوچ رہا تھا کہ کل کس ٹیم نکلا مضموم کاروبار، انسانوں کا بیوپار منصور کی آپ بیٹی میری کہانی میں لکھر کرنے کی کوئی ضرورہ نہیں ہے اور اس کے بعد تیسری شادی مہنگی پڑ گئی نوشہرو فیروز کے عبدالحادی مری کا کیس اور لٹیروں کی لوٹ سے بچنے کے لیے دیکھئے مشتری ہوشیار باش ذکر کرتے ہیں جہلم کا جہاں اوباشونے کی ایک معصوم لڑکی سے زیادتی کی وارداد اور اس میں تھا ایک پڑوسن کا ہاتھ کیا ہے تفصیل اس جرم کی آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے جہلم کی نورین خانہ صدر کے علاقے قادری آباد کی مکین جس پر تھی اس کے محلے کے کچھ اوباشوں کی نظر اکرام ادنان اور امران رکھتے تھے نورین پر بری نظر دو نومبر دو ہزار دس نورین کے گھر والے اس کے مامو کی فوتکی پر گئے اور نورین تھی گھر پر اکیلی اسی دوران محلے دار رزیہ بی بی نورین کے گھر آئی وہ جانا چاہتی تھی ڈاکٹر سے لینے دوائی محلہ قادری آباد میں یہ گھر ہے نورین کا رزیہ نے کہا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر سے دوائے لینے کے لیے نورین کو ساتھ چلنے کا کہا نورین اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی نورین رزیہ کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی وہ تھوڑا ہی دور گئے تو راستے میں موجود تھے رزیہ کے تین بیٹے اپنے دو دوستوں کے ساتھ نورین کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور عباش ہو گئے ایک نامعلوم مقام پر روانہ رزیہ دوالیے بغیر واپس گھر آگئی یہ ہے نورین کا بوڑھا باپ محمد لطیب محمد لطیب گھر والوں کے ساتھ فوتکی سے واپس آیا اور گھر میں نورین کو نہ پایا گھر کے دروازے پر لگا تھا اسے رکھا گیا ہب سے بیجا میں جہاں یہ عباش آ جاتے تھے روزانہ اور نورین کو بناتے تھے زیادتی کا نشانہ سفید رنگ کی کارڈ نورین کو لے گئی جہلم سے باہر مگر اسے پتہ نہ چلا کہ وہ علاقہ کون سا تھا نورین واپس نہ آئی تو محمد لطیب پہنچا تھانا صدر اور پولیس کو ساری بات بتائی پولیس نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور نورین کی ایف آئی آر نہ کٹ سکی نورین اس دوران ریپ کا نشانہ بنائی جاتی رہی انکار کرنے پر کیا جاتا تھا اس پر تشدد نورین اس کمرے میں بند رہی اور نورین کا غریب باپ محمد لطیب کبھی پولیس کو سمجھانے کی اور کبھی ایف آئی آر کٹوانے کی ناکام کوشش کرتا رہا اسی دوران عباشوں نے محسوس کیا کہ اس علاقے میں لوگ ہو گئے ہیں ان کی جانب سے مشکو انہوں نے وہاں سے واپس جہلم جانے اور مقدمات کی ذت میں نہ آنے کے لیے بنایا ایک اور منصوبہ جالی نگاہ نامہ تیار کر کے پانچوں اوباش نورین کو لے آئے واپس محلہ قادری آباد اور بند کر دیا رضیہ کے گھر ایک کمرے میں یہ ہے رضیہ کا گھر جہاں نورین کو رکھا گیا حب سے بیجا میں رضیہ کے گھر حب سے بیجا میں نورین کو مجبور کیا جاتا کہ وہ جسم فروشی کرے زبردستی جسم فروشی کرتے اور حب سے بیجا میں رہتے نورین کو ڈیڑھ مہینہ گزر گیا اپنے ہی گھر کے اتنے نزدیک ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو اپنی کوئی خبر نہ دے سکی نہ اس کی گمشدگی پر کوئی رپٹ درج ہوئی نہ اغوا کا کوئی مقدمہ بیس فروری دو ہزار گیارہ رضیہ کے گھر آئے کچھ اجنبی لوگ رضیہ کی توجہ نورین پر نہ تھی وہ باہر والے بیت الخلاب جانے کے بہانے نکلی اور ساتھ والے گھر کی دیوار بھلانگ کر پڑوس میں پہنچ گئی دیکھئے رضیہ کے گھر کا زیر تعمیر حصہ جہاں سے دیوار بھلانگی نورین نے اور بھاگ کر پڑوس میں پہنچی نورین کے چچا نے محمد لطیف کو تسلی دی اور کچھ محلے داروں کے ساتھ نورین کو لے کر تھانے پہنچا یہ ہے تھانہ صدر زلہ جہلم ایف آئی آر نمبر بہتر بٹا گیارہ درج کی گئی نورین کی درخواست پر اور پولیس نے اغواکاروں اور زبردستی جسم خروشی کے مجرموں پر لگایا جرم تین سو پیسٹھ بھی ہتھکڑیوں میں جکڑے یہ ہیں وہ تین ملزمان امران اکرام اور ادنان تفتیش سے پتا چلا واردات کا مزید احوال ملزمان لے گئے تھے مغویان نورین کو بھلوال لطیف کی درخواست پر ڈسٹرک پورٹ جہلم میں علاقہ میجسٹریٹ اظہر قیوم کی عدالت میں ہوئی اس مقدمے کی کارروائی یہ اس درخواست کا عکس ہے جو دائر کی گئی نورین لطیف کے باپ کی طرف سے نورین کا کرایا گیا تبی معاینہ دو نومبر دو ہزار دس کو اغوا کی گئی نورین تھی تین مہینے کی حاملہ یہ ہے میڈیکل افسر کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی تبی معاینے کی رپورٹ جس سے ثابت ہوئے زیادتی اور حمل ملزمان کی جانب سے کی گئی اس کو نکاہ بر رضا ثابت کرنے کی کوشش ایسے چو تھانہ صدر جہلم نے اس بات کی تردید کی کہ لوہقین اس سے پہلے آئے تھے کسی قسم کا مقدمہ درج کرانے یا اغوا کی ایف آئی آر کٹانے یہ درخواست کی جو ہے یہ بیس تاریخ تاریخ کو ہمارے پاس تھانہ میں آئی ہے پونڈ کی ہے اس نے کہ مجھ کو پلان پلانے کیا تھا اس سے پہلے پاس یہ نہیں آئی مگر محمد لطیف کے پڑوسی محمد شریف نے ایسے چو نظر حسین کو رد کیا دو تاریخ مدر ہے میں نے مساہوں ہوں اس نے بلدین لیا کہ میں تھانے کیا پوٹ دخائی درخات دکائی ہے درخات گھران باد خواہر آئے گیا پوزنے ساکھ کوئی مدر پول نہیں سنی شیب نہا ہے بندہ پول سیج مطبع مدازم میں ہوگرانا میں پول سچ مدازم میں مطبع میں نول دنگاں پندا ہوں زیریعالم میں خاص و خاص بنا مطبع اسے درہ کے ساتھ مطبع گنی جانے گیا اس کے ساتھ مطبع محمد لطیف نے کہا کہ اس پر ہے صلح کے لیے ڈی پی او آفیس میں تائینات شیب کا دباؤ ملزمان کی جانب سے مل رہی ہیں دھمکیاں دو ملزمان ہیں تاحال فرار کیا تھانے کی یقین دہانی پر گوڑھے باپ کو انصاف مل سکے گا اگر دو نومبر دو ہزار دس کو ہی درج کر لیا جاتا یہ کیس تو شاید یہ نوبت نہ آتی تین مہینے کا عرصہ تشدد اور زیادتی سہتی حب سے بیجا میں رہتی نورین شاید بہت جلد بازیاب کرا لی جاتی اپنے ہی گھر کے نزدیک غلام بنا کر رکھی گئی اس لڑکی کی داستان ہمارے معاشرے پر ایک سوالیا نشان ہے میں سوچ رہا تھا کہ کل کس ٹیم نکلا پریک کے بعد دیکھئے مضمون کاروبار انسانوں کا بیوپار منصور کی آب بیتی میری کہانی میں اور اس کے بعد